بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے توجہ نہیں لی علم کہاں سے کہوارے سے سندھی میں پیگھا بچے کو پوتی میں ڈال کے ان سے ہلا رہے ہو یہ کہوارہ ہے یہاں سے علم حاصل کرو کہاں تک قابر تک اب عقل سوال کرتی ہے مولا میں کہوارے میں علم کیسے حاصل کرو یہ بچہ کہ سے علم حاصل کرے گا جو ابھی کہوارے میں جو ابھی پیگھے میں ہے اس کو کیا بتا کہ علم کیا ہوتا ہے تو ماں سو میں کشارہ کر رہے ہیں فرمایا یہ بچہ علم حاصل نہیں کر سکتا کہوارے میں لیکن جس ماں کی گود میں ہے یہ جس گود میں پڑ رہا ہے ماں کی گود میں اس کا گہدارہ کیا ہے اس کی ماں ہے تو اے جوان اگر شادی کر رہے ہو تو ایسی خاتون کا انتخاب کرنا جس میں علم ہو اور بچہ اس علم میں پلے اور بڑے ایسے اکبر اکبر نہیں بنتے جب رباب جیسی اور امہ لیلہ جیسی گودیں نہ ہو ایسے قاسم قاسم نہیں بنتے جب تک امہ فرما جیسی گود نہ ہو کسی نے کہا مولانا شادی کرنی ہے لڑکی چاہیے تو علم نے کہا تمہیں بیوی چاہیے یا اپنے ماں کی اپنے بچوں کی ماں چاہیے دو لرزہ ایک بندہ بیوی کی تلاش میں ہے ایک بندہ اپنے بچوں کی ماں کی تلاش میں ہے جو بیوی کی تلاش میں ہوگا وہ صرف شہبت کو اٹھانا چاہتا ہے جو بچوں کی ماں کی تلاش میں ہوگا وہ انسان اپنے بچوں کو اکبر جیسا بنانا چاہتا ہے کہ انسان جب شادی کرو ہاں شادی تیری ضرورت ہے جس انسان نے شہبت سے کنارہ کشی کر لی اس انسان نے اپنے نفس کی خواہشات سے کمپلیٹلی کنارہ کشی قبلی اور سہرہ میں چلا گیا اور اس نے شادی تک نہیں کی ایسے فرد کے پیچھے اسلام منع کرتا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تجھے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے لیکن ایسے پورا کرنا ہے جیسے تجھے اسلام نے کہا تجھے تارک الدنیا نہیں بننا اسی دنیا میں رہ کر علی کی طرح اپنے کردار کو بلند کرنا ہے لیکن کیسے ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اے انسان تجھے بیوی نہیں تجھے اپنے بچوں کی ماں کی کلاس نہ نکلنا ہے نبی کا بہت خوبصورت صحبان فرمائے اے انسان حسن کے پیچھے نہ جانا فرمایا بچو اس حرے گھری سبزی سے جو گندگی پر نکلتی ہے ہاں وہ خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کے وجود میں اس گندگی کا اثر بھی پایا جاتا ہر ہرا ہرا نہیں ہوتا ہر سبز سبز نہیں ہوتا تجھے جڑ کو دیکھنا ہے اور آج سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کے جین انسان کے وجود پہ اثر رکھتے ہیں اگر تیری آباز اچھی ہے تو یقیناً تیرے آباؤ اجداد میں کسی کی آباز اچھی ہوگی اگر تو اخلاق کا اچھا ہے یقیناً تیرے آباؤ اجداد میں کوئی اخلاق کا اچھا ہوگا اگر تو کردار کا بہتر ہے یقیناً تیرے آباؤ اجداد تیرے وجود پہ اثر رکھتے ہیں تو انسان جب رشتے کی تلاش میں جاؤ اے مر جب بیٹی کے لیے کسی کا رشتہ دونو تو صرف لڑکی کو نہ دیکھنا لڑکے کو نہ دیکھنا اس کے آباؤ اجداد کو دیکھنا کہ کہاں پہ پلی ہے کہاں پہ بڑی ہوئی ہے اس کے وجود میں علم کہونا ضروری ہے کیونکہ یہی ماں ہے جو بچے کو آلن بھی بناتی ہے زاہد بھی بناتی ہے متقی بھی بناتی ہے لیکن اگر یہی ماں جائل ہوگی تو کبھی بھی بچے نیک پلپ نہیں پائیں گے اے انسان تجھے بچے کو علم دینا ہے تو اس کے لیے وہ گہوارہ ڈھوننا ہے جیسا گہوارہ عذیب کا رہے ہیں اطلب العلم من الماد تجھے ماد کو دیکھنا ہے یہ بچہ کس گود میں پھلے گا تجھے صرف یہ نہیں دیکھنا تجھے یہ بھی دیکھنا ہے اس کے وجود میں دنیا شناسی بھی ہو اس کے وجود میں آخرت شناسی بھی ہو کیونکہ جس کے وجود میں علم ہوتا ہے اس کا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے اس کا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے